سلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ سپر فوڈ کون سے ہیں سپر فوڈ کیا ہوتا ہے سپر فوڈ وہ ہوتا ہے جو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے بہت زیادہ مہنگا بھی نہ ہو اور جس کے بے شمار فائدے ہیں آپ کو اور نقصان اس کے یا تو بلکل نہ ہو یا کم سے کم ہو تو یہ جو پانچ سپر فوڈ ہیں ان میں سے جو پہلا سپر فوڈ ہوئے وہ آپ کو پتا ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہر طرف مل جاتی ہے کیلہ بنانا اگرچہ کل میں اپنا دوسرا جو کارڈیالوجی افیشل چینل اس پر یہ ویڈیو بنا چکا ہوں جس کو آپ ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا لیکن کیلہ جو ہوتا ہے دیکھیں ایک میڈیم سائز کا جو کیلہ ہے وہ آپ کو بے تہاشہ فائدے دیتا ہے کیلوریز دے دیتا ہے ایک سو بارہ اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر فیٹ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اس کے اندر وائٹامین بی جو ہے اس کی سیریز ہوتی ہے اس کے اندر منرلز اور وائٹامین بہت سارے موجود ہیں تو وہ لوگ جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ دن میں اگر پکا کیلہ زیادہ کھائیں گے تو وزن بڑھ جائے گا وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ناشتے سے پہلے ایک کیلہ اس کے اوپر کالی مرچ ڈال کے کیونکہ وہ میٹابولیزم کو بڑھاتی ہے کالی مرچ تو وہ ڈال کے استعمال کریں تو وزن کم ہوگا اس کے اندر کیونکہ تین گرام فائبر بھی ہے تو وزن اس وجہ سے بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے شگر کے کنٹرول کو بہتر کرتا ہے اسی طرح آپ کے جو مسلز دل کی صحت خون کی نالیوں کی صحت اور اس کے علاوہ بھی بے تہاشا فائدے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ سپر فوڈ کی تلاش میں ہیں تو روزانہ یا ایک سے دو دن چھوڑ کے ایک یا دو کیلہ ضرور کھائیں اگر آپ کو بہت زیادہ کھانے کا شوک نہیں ہے تو سپر فوڈ میں پہلا ہے کیلہ دوسرے نمبر پہ جو فوڈ یا فروڈ جس کو ہم سپر فوڈ کہیں گے وہ ہے ناریل ناریل یا کوکونٹ آپ کو اکثر شہروں کے اندر مل جاتا ہے لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کی صلاحیتوں کا نہیں پتا ہوتا چاہے تو آپ کے میدے کا مسئلہ ہو چاہے تو آپ کے دل کی صحت کا مسئلہ ہو چاہے آپ کی بڑتی عمر کے ساتھ جو مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا مسئلہ ہو تو جو ناریل ہے نہ صرف وہ خود میں بڑا اہم ہے بلکہ اس کا پانی آپ کو پتا ہے کہ اتنا پیور ہوتا ہے اتنا خالص ہوتا ہے کہ وہ آپ کو باقی مشروبات سے نجات بھی دلا سکتا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو ناریل کا تیل ہوتا ہے کوکونٹ آئل ہوتا ہے وہ انتہائی صحت مند کھانے بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے بزرگ یہ بات کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ بڑتی ہوئی عمر میں اگر انہوں نے جوانی میں ناریل کو کھانا شروع کیا تھا تو بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ ان کو وہ اثرات نظر نہیں آئے جو ان کے ان دوستوں کو نظر آئے ہیں کہ جو ناریل کو استعمال نہیں کرتے تھے تو ناریل کے اندر بھی وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو اس کو سپر فوڈ بناتی ہیں تیسرے نمبر پہ جو سپر فوڈ ہے وہ ہے آملہ آملہ کے اندر وائٹمن سی جتنا زیادہ موجود ہوتا ہے تو ہمارے ایمیون سسٹم کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے اور اگر فرض کریں خدا نہ خاصتہ کسی کا ایمیون سسٹم کمزور ہو جائے جیسے مثال کے طور پہ ایڈز کے مریض میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمیون سسٹم بلکل کمزور پڑ جاتا ہے وہ لوگ جن کا شگر کا کنٹرول بہت کمزور ہو ان میں ایمیون سسٹم بلکل کمزور پڑ جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری جو بیماری ہے انفیکشن ہے وہ ان پہ حملہ آور ہوتی ہے اور ایک دفعہ انفیکشن ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آملہ جو ہے جس کو ہم انڈین گوز بیری کہتے ہیں لیکن جو سنسکرت ہے اس میں اس کو عمرت بھی کہا جاتا ہے اس کے ایسے سے نام ہے کہ جیسے جن کا لفظی مطلب جو ہے وہ مدر یا ماں یا وہ جو خیال رکھنے والے ہیں کیونکہ ایک تو آپ کے ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے بالوں کو مضبوط کرتا ہے آپ کے جلد کو فائدہ دیتا ہے آپ کے دل کی صحت کو بہتر کرتا ہے وہ لوگ جن کو بچوں کی پیدائش میں مسئلہ ہوتا ہے یعنی انفرٹیلٹی ہوتی ہے تو ان کو فائدہ دیتا ہے بہت سارے ایسے فائدے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں جو پرادکٹس ہوتی ہیں نیچرل تو ان میں عاملہ کا کہیں نہ کہیں پہ ضرور ذکر ہوتا ہے تو تیسرے نمبر کا جو سپر فوڈ آپ کی نظر میں ہونا چاہیے وہ عاملہ ہے اور دوستو سیکنڈ لاسٹ یا چوتھے نمبر پہ جو سپر فوڈ ہے اس کو ہم بادام کہتے ہیں میرا یہ فیورٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب پٹھوں کا درد نہیں جا رہا ہوتا تو میں ان کو روغن بادام یا ایلمنڈ آئل جو ہے اس کے مساج کا کہتا ہوں لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے دیکھیں آپ کے دل کی صحت ہو یا آپ کے دماغ کی صحت ہو ان دونوں کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے اس کے اندر ایک تو اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہیں جو آپ کے دل و دماغ کے لیے بہت ضروری ہیں اسی طرح سے اس کے اندر وائٹیمن ای ہوتا ہے جو وائٹیمن ای ہے ایک زبردہ سینٹی آکسیڈنٹ ہے نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی جل کو فائدہ دیتا ہے بلکہ آپ کے جو سرخ خلی ہوتے ہیں اور جسم کے اندر خون کے اندر جو مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں اگر ان کی ٹوٹ پوٹ کا ڈر ہو تو اس کو بھی بچاتا ہے یہ بادام کے اندر موجود جو وائٹیمن ای ہے ویسے تو آپ کھا سکتے ہیں بادام ویسے بھی لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ رات کو بھگو دیں اور صبح کے وقت یعنی چار پانچ یا سات آٹھ یا دس آپ بھگو دیں اور صبح پھر ان کا چھلکہ اتار کے آپ ان کو استعمال کریں کیونکہ بادام کے چھلکے میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم انٹی نیوٹرینٹ کہتے ہیں یہ انٹی نیوٹرینٹ سام طور پر آپ اس کے اندر جتنے اجزاء ہوتے ہیں ان کو آپ کے جسم کا حصہ بننے میں تھوڑا سا مسئلہ بناتا ہے آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر چھلکہ اتار کے رات بھر بھگو کرنے کے بعد کھائیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ایک سے دو چمچ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کی صحت کو بھی فائدہ ہے اور آپ کا جو پورا جسم ہے اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اس کے علاوہ آپ اس کو روٹی پہ لگا کے کھا سکتے ہیں آپ سلاد کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں تو دیسی گھی جو ہے اس کو جو بدنام کرتے ہیں لوگ اس میں کمرشل اینگل زیادہ ہیں ان کو جواب دینے کے لیے صرف میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ وہ وقت جب دنیا میں یعنی پاکستان اور انڈیا کے علاقوں میں اور یہاں پہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پنجاب ہے یا سندھ ہے یا باقی علاقے ہیں پاکستان کے کہ جس وقت میں سب سے زیادہ دیسی گھی کا استعمال کیا جاتا تھا تو اس وقت دل کی بیماریاں بہت کم تھی اس وقت کلیسٹرول کی بیماری بہت کم تھی اس وقت خون کی نالی کی بیماریاں بہت کم تھی لیکن آج جب ہم یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آئلز کو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کلیسٹرول بھی زیادہ ہے بلڈ پیشر بھی زیادہ ہے دل کے اٹیک بھی زیادہ ہیں فالج بھی زیادہ ہیں تو دیسی گھی کو لگتا یہی ہے بظاہر کہ کمرشل پوائنٹ آویو سے بدنام کیا جاتا ہے برنہ اگر آپ آج بھی دیسی گھی کا استعمال کریں اور اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کو برقرار رکھیں تو ماضی کے جو انسان تھے جو دیسی گھی کا استعمال کرتے تھے اور ان کو بیماریاں کم سے کم تھی تو آپ وہ تمام فائدے پاس سکتے ہیں جو یہ سپر فوڈ آپ کو دیتا ہے تو دوستو یہ ہے پانچ وہ سپر فوڈ جن کے اوپر آپ نے ضرور غور کرنا ہے کیونکہ ان کے آپ کو بہت فائدے ہیں دوستو اس چینل کے علاوہ بھی میرے دو اور چینل ہے ایک ڈاکٹر آفزل کریٹیکل کیئر میڈیسن جو مین چینل ہے اور ڈاکٹر آفزل کارڈیالوجی اوفیشل تو پلیز آپ ان تینوں چینل کو اگر نہیں کیا سبسکرائب تو ضرور کریں ویڈیوز کو اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں کمنٹ کوئی اچھا کریں اور کوئی ایسی ہے اس قابل کہ دوسرے کسی شخص کو فائدہ دے سکتی ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں نطلہ آپ کو اور آپ کی فیملی کار قسم کی برائی بیماری اور آزمائیشیں محفوظ رکھیں